بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیفرنس بیٹوین کاسٹ مارڈلنگ اینڈ پرائیس انیلسیز یا کاسٹ انیلسیز موسٹلی یہ دونوں ٹرم میں ایک ہی سنس میں یوز ہوتی ہیں ملہ جو کاسٹ مارڈلنگ ہے اس کو آپ کاسٹ انیلسیز بھی کہہ سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ چونکہ کسی کا کویسچن تھا تو اس لیے میں نے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کاسٹ مارڈلنگ ہی رکھا اور لیکن اگر آپ اس کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کاسٹ انیلسیز بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیسیکلی کاسٹ کا انیلسیز کر رہے ہیں کہ جو کاسٹ آئی ہے یا آئے گی جو اگر آپ خرید چکے ہیں یا خرید دیں گے تو اس کی کاسٹ کو کسی سے انیلائز کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ کتنے کتنے پیسے یا کس ہیڈ میں کس سورس کے اوپر کتنی کتنی مانٹ آپ نے الوکیٹ کرنی ہے کہ فار اگزمپل اگر کوئی راہ مٹریل آ رہا ہے تو اس میں راہ مٹریل کی کیا کاسٹ ہے اس میں راہ مٹریل فیکٹری سے کسی اگر اڈے کے اوپر جاتا ہے تو پھر کیا کاسٹ ہے اگر ڈریکٹ آتا ہے تو جو ڈریکٹ وہاں سے ایک ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے اس کی کیا کاسٹ ہے آپ کی فیکٹری تک وہاں پر لوڈنگ ہونی ہے پھر آپ کے پاس ان لوڈنگ ہونی ہے اس کی کیا کاسٹ ہے پھر اگر کوئی اور اس کے اوپر آور ہیڈ چارجز آتے ہیں اگر لمبا رست ہے تو انشورنس بھی اس کی ہو سکتی ہے اس کی درمیان میں اگر سٹوریج کہیں پہ ضرور پڑتی ہے جیسے ٹرانشیرمنٹ اگر ہو تو سٹوریج بھی ہو سکتی ہے پھر اس کی سیکیورٹی ہے پھر اس کی ایڈمن ریلیٹر یا کوئی بھی ایسا خرچہ جو اس کے اوپر پڑے گا وہ سارا اس کی کاؤسٹ میں آئے گا تو دونوں چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ یا تو ہم پہلے خریدنے سے پہلے ساری کاؤسٹ کا ایک موڈل بنا لیں کاؤسٹ موڈلنگ کر لیں یا ہم خریدنے کے بعد اس کا انیلسز کر لیں جس کو ہم کاؤسٹ انیلسز کہہ سکتے ہیں تو کاؤسٹ موڈلنگ اور کاؤسٹ انیلسز ہے ایک ہی چیز کہ ہم کاؤسٹ کا انیلسز کر رہے ہیں یا کاؤسٹ بھی موڈلنگ کر رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے سینس ایک ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہے وہ بتا رہتا ہوں کہ جو کاسٹ موڈلنگ ہوتی ہے وہ پرچیز کرنے سے پہلے کی جاتی ہے کسی بھی پرجیکٹ کو بنانے سے پہلے اس کی کاسٹ موڈلنگ کی جاتی ہے اس کا موڈل پہلے سے بنایا جاتا ہے فار ایزمبل جیسے فیشن انڈسٹری میں موڈلنگ کروائی جاتی ہے لڑکیوں سے تو وہ جو موڈلنگ کروائی جاتی ہے اس میں جو ڈریسز دکھائے جاتی ہیں وہ ڈریسز بنا گئے پہلے پھر نہیں دکھائے جاتے کہ ہم نے ان کے اتنے ہزار سوٹ بنا لی ہیں اور ان میں سے ہم ایک آپ کو دکھا رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں اگر پساندہ تو لے لیں بلکہ وہ صرف ایک سیمپل بنایا جاتا ہے یعنی ایک ہی پہلے پریکٹس کی جاتی ہے اگر وہ سکسیسفل ہو اس کے آرڈر آئے ہیں تو پھر اس کے اوپر آگے کام کیا جاتا ہے تو کاسٹ مارڈلنگ کسی بھی پرجیکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کی جاتی ہے جو بھی اس کی ازمشن جو زیوم کیا جاتا ہے سوچا جاتا ہے وہ کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے تو اس کو کاسٹ مارڈلنگ کہیں گے اور جو کاسٹ انیلسز ہے وہ جب کوئی پرجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب آپ خرید چکے ہوتے ہیں کسی چیز کو تو پھر آپ جو اس کا انیلسز کریں گے کہ میرا جو ٹوٹل بجٹ میں نے رکھا تھا وہ کس کس جگہ پہ خرچ ہوا اور کتنا کتنا ہوا ہے تو وہ انیلسز ہوگا تو ڈیفرنس بٹوین کاسٹ مارڈلنگ اور کاسٹ انیلسز یہ ہے کہ کاسٹ مارڈلنگ پرجیکٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کی جاتی ہے اور کاسٹ انیلسز پرجیکٹ کو ختم ہونے کے بعد کی جاتی ہے یعنی ایک فرضی ہوتا ہے کہ ہم اس اس ہیڈ میں اتنا خرچ کریں گے اور دوسرا جو کاسٹ انیلسز ہے وہ ایکچول ہوتا ہے کہ خرچ کیا ہوا ہے لیکن اوہر آل آپ ان دونوں ٹرمز کو ایک اس سینس میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کاسٹ کا انیلسز ہے یا کاسٹ کی مارڈلنگ ہے مطلب یہ ہم اسیس کر رہے ہیں کہ ہماری کاسٹ کس جگہ پہ کتنی کتنی آ سکتی ہے یا کتنی آئی ہے تو یہ ڈیفرنس بیٹوین کاسٹ مارڈلنگ ہے کاسٹ انیلسز ہے اور یہ چونکہ ہم پیچھے دو کاسٹ مارڈلنگ پہ کر چکے تھے تو آسان الفاظ میں کاسٹ انیلسز کاسٹ مارڈلنگ ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو لیدہ سے رکھیں گے کاسٹ مارڈلنگ اور کاسٹ انیلسز کی تو پھر یہ ہوگا کہ کاسٹ مارڈلنگ پروجیکٹ کے سٹارٹ سے پہلے ہوتا ہے کاسٹ انیلسز بعد میں ہوتا ہے ہمارڈلنگ پہلے ہوتا ہے اللہ حافظ